اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارے پیر دوستوں بہنوں بھائیوں بزرگوں کو میاں جی امنیہ چینل میں خوشیہ مدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور دنیا کے تمام مشکلوں و مصیبتوں پر شنگوں دکھ و تکلیف و آفتوں سے محفوظ فرمائے آمین جیسے دوستو آج آپ کی خدمت میں تلسماتی انگوٹھی کا عمل پیچ کیا جا رہا ہے جو کہ بہت مجرع اور بہت پاورفل عمل ہے جو کہ ہر قسم کی حفاظت کے لیے اور دولت شہرت عزت اور ہر مقام پہ فتح ترقی کامیابی کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے ہر چیز کے لیے یہ عمل بہت مجرب عمل ہے عمل کے تلکہ کا ایک طرف جانے پہلے آپ دوستو سے محبت پر ہیلتماس ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل میعجی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے پانی ویڈیو کو نیچے لیڈے کر رہا بٹا پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن نوٹفکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نوٹیو جلد سے جلد اور بہت سانی ملتی رہیں شکریہ دوستو چلتے ہیں عمل کے تلکہ کا ایک طرف جی تو دوستو یہ عمل بلکل آسان سا ہے کرنا آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کسی سنار سے چاندی کی اس طرح کینگوٹی بنواتے ہیں چاہے وہ گول ہو چاہے وہ چورس ہو اس طرح کینگوٹی ہو جس کے اوپر یہ یعنی کہ چار ہنوں کا چھوٹا سا نقش پانچ ہے نقش آپ نے نو چندی جمرات کو دن میں کسی بھی ٹائم بنوا لینا ہے نو چندی جمرات کو آپ نے کسی بھی ٹائم بنوا لینا ہے ہونا چاندی پہ چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یا پھر اگر آپ گوٹھی بنوا کے لے آتے ہیں اور گوٹھی بنوانے کے بعد آپ یہ نقش گھر میں خود بنا سکتے ہیں نقش بنانے کا طریقہ بلکل سانسہ ہے جو آپ کو سکرین پر بنظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے سات سو چھے سی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چار خانے بنانے ہیں چار خانے بنانے کے بعد آپ نے پہلے اوپر والا جو خانہ ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے تین سات زیرو ایک سنتیس سو ایک اس کے بعد لکھنا ہے یا حافظو پھر نیچے والے خانے میں لکھنا ہے یا حافظو اس کے بعد پھر آپ نے سنتیس زیرو ایک یہ آپ نے نقش کندہ کرنے کے بعد رات کو مغرب کے بعد آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اشاہ کا براد بھی کر سکتے ہیں اور جس چمچہ ہیں پوری رات آپ کے پاس پڑھی ہے لیکن یہ پڑھائی ہے آپ نے یعنی کہ جمعرات کا جو دن نو چندی جمعرات ہوگی دن کو یہ آپ نے بنوانا ہے انگوٹھی بنوانی ہے یہ نقش بنانا ہے دن میں کسی بھی ٹائم اور جو جمعہ کی رات ہوگی یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کے جو جمعہ کی رات ہوگی وہی نو چندی جمعہ کی رات ہوگی اس رات کو آپ نے کیا کرنا ہے وضوح کر لینا ہے وضوح کرنے کے بعد موکی بلک طرف کر لینا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اکیس بار دودھے پاک پڑھنا ہے کوئی سب دودھے پاک پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سینتیس سو ایک بار پڑھنا ہے یا فتح ہو یا کریم ہو یا بسیت ہو یا حیو یا قیوم برخمت کا استگیس ہو یا فتح ہو یا کریم ہو یا بسیت ہو یا حیو یا قیوم برخمت کا استگیس ہو یا فتح ہو یا کریم ہو یا بسیت ہو یا حیو یا قیوم برخمت کا استگیس ہو سینتیس سو ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر اکیس بار کوئی سب سے دودھے پاک پڑھ کے آپ نے اس شنگوٹی پہ دم کر دینا اسی طرح دوسری رات جو ہوگی ٹائم اور جگہ کی پبندی نہیں اور جب یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی میں آپ کو کوئی تانگ کرنے والا نہ ہو آپ نے بلکل ریلیکس ہو کے ایک ٹائم پہ ہی آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے سات دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے پہلے دن آپ نے سینتیس سو ایک بار کرنی ہے اول وحر اکیس اکیس بار دودھے پاک دوسرے دن اول وحر اکیس اکیس بار دودھے پاک اور سینتیس سو دو تیسے دن درود پاک کی قصد وہی رہے گی اکیس اکیس بار اولوہر اور یہ جو پڑھائی ہے رزانہ کا آپ نے ایک ایک عدد بڑھاتے جانا ہے سینتیس سو ایک سینتیس سو دو سینتیس سو تین سینتیس سو چار سینتیس سو پانچ سینتیس سو چھے سینتیس سو سات اور اسی طرح آپ نے پڑھ کے رزانہ اس مگوٹھی پر دم کر دینا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جمعہ کے دن ہی یہ گوٹھی پہنی ہے گوٹھی پہن کے رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عزت دولت شہرت ہر چیز ملے گی ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا جک جک کے سلام کرے گا ہر بندہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی یہ کہاں سے لے لی آپ کے پاس کونسا خزانہ آگیا ہے کیا مل گیا آپ کو جو آپ اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں انشاءاللہ جو جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی اللہ کے حکم سے وہ خواہشیں پوری ہوتی جائیں گے سیاروں کی نسر بھی ختم ہوتی جائے گی تمام معاملات آپ کے کلیر ہوتے جائیں گے جو آپ پہ بندش لگی ہوگی بندش بھی کھول جائے گی انشاءاللہ یہ عمل کریں اور ہو سکتے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا یہ عمل آپ کو کوئی لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں دے گا یہ سینے کا راز ہے جو آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں آپ یہ کریں انشاءاللہ سو پرسینٹ آپ کو کامیابی ہوگی اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو جو بھی اندہ یہ نقش انگلٹی بنائے اللہ کی ذات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے اس کو کامیابی دے اس کو ترقی دے اس کو ہر مشکل میں آسانی دے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی وڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی وڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلے نیوڑی اکسات نیوڑی اکسات نیوڑی اکسات تب تک لیا آپ کو اور میرا اللہ نگے بات